بسرہ انجینئر 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 فیض علم بسرہ ہم آج بسرہ انجینئر فیض علم بسرہ میں ہم آج ڈسکس کریں گے فرنٹ ایلیویشن آف مین گیٹ اور باؤنڈری وال اس میں ہم آج مین گیٹ بنانا آپ کو سکھائیں گے اور اس کے ساتھ باؤنڈری وال ہے اس پر ڈسکس کریں گے تو یہ چلتے ہیں یہ ہمارا مین گیٹ ہے اس کا بنانے کا یہ طریقہ کر رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس یہ اس کے دو بڑے بڑے پلر ہیں یہ پلر ہیں یہ پلر ہیں یہ اس کے اندر گروو ہے ان دو پلر کے اندر گروو ہے یہ دو فٹ تین انچ کے پلر ہیں اور اس کے اندر یہ نو انچ کا گروو ہے اس طریقے سے یہ اندر کی طرف رسیس ہوگی یہ بھی اندر کی طرف رسیس ہوگی تو اس کو ہم جہاں پر ٹاپ اس کا دیکھ رہا ہے یہ ہمارا فلور لیول ہے جہاں سے گیٹ جہاں سے شروع ہو رہا ہے نیچے سے دو پلے کہاں پر یہ بڑے تو یہاں سے اس کا سینٹر شروع ہوگا اور یہ باقی جو ہے ریم ریمپ ہے یہاں اس کو بنا لیں گے یہ ٹین فٹ کا یہ دیکھیں دو فٹ ساٹھے ساتھ انچ کے یہ نیچے سے آر سی سی پیلر آ جائیں گے اس کے بعد اوپر یہ آر سی سی پیلر دو فٹ تین انچ کے چل جائیں گے اور دونوں طرف جو ہے سوا دو انچ کے رسیس ہیدھر آ جائیں گے سوا دو انچ کی ہیدھر آ جائیں گے تو اس کے بعد جہاں سے اس کو اس کی ہیٹ لے جائیں اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ستارہ فٹ ہے بڑی بھنگلو کے لئے یہ خوبصورت رہے گا اس کا طریقہ کر یہ ہی ہے دیکھیں ہم نے اس کی پلیٹ لگائی پہلے جے اس کا مین فریم بنایا اس کے بعد جہاں سے یہ اس طریقہ سے ہم نے کروس پلیٹ لگائیں گے تو اس کے آپسٹ ہم نے دے دی جتنے جتنے انچ کی تین انچ کی دو انچ کی جائیں لگائیں گے اس کے بعد جہاں پہ پلیٹ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ پانچ انچ کی پلیٹ ہوگی پھر اس کے اندر یہ اندر کو گروو آ جائے گا یہ نیچے کی طرف اندر کی طرف گروو ہوگا ایک انچ کا پھر اس کے بعد اگلی پلیٹ یعنی اس پلیٹ کو اس طریقہ سے ہم اس کا مولڈ کر لیتے ہیں کہ یہ پلیٹ ایسے آئے گی یہ ہے شیٹ جس کو کہتے ہیں وہ پھر ایک انچ کی نیچے گروو آ جائے گا پھر پانچ انچ اوپر کے چلے جائے گا پھر نیچے کے چلے جائے گا اس طریقہ سے جے سارے گروو ہم بنا کے جہاں تک لے جائیں گے اور اسی کو ہم کپی کر کے دوسری سائٹ پہ لے جائیں گے پھر یہاں پہ یہ اگر کوئی لوگوں بغیرہ بنانا جائے کوئی چیز یہاں پہ ہم نے اس کو سٹیل کی پلیٹ لگائی اور دائرے میں سرکل میں جب یہ کھلے گا تو ہاف اس طرف چلے جائے گی اور ہاف دوسری سائٹ پہ چلے جائے اور یہ سینٹر میں ہم نے دونوں طرف برابر کے بنا دیا یہاں پہ ہم اگر کوئی کلائنٹ کی کوئی فیکٹی ہے جہاں کوئی گروپ ہے تو اس کا نام جہاں پہ لکھ سکتے ہیں وہ بھی اس میں پلیٹ نمبر پلیٹ یعنی جیسے نیم پلیٹ کے ساتھ جیسے جہاں بنا گیا ہم اس کو پر ہاف آف کر کے لکھ سکتے ہیں تو جب دروازہ بند ہوگا تو وہ پورا نظر آئے گا پھر یہاں تک آف سٹ آگیا یہ ہم نے بنائی انگل لگایا پھر اس کو جہاں سے ہم نے آرک لگائی پھر یہ اس کے اندر اسی کو آرک کو ہم نے آف سٹ کیا اور یہ اس کو جہاں سے اوپر جا کے ملا دیا پھر یہ بن جائے گا تو اس کو سینٹر کے ساتھ سے ہم میرر کر لیں گے تو یہ اس طرف بھی بن جائے گا اسی طرح یہ اندر سے آخری والا انگل جو اوپر تک چلا جائے گا اس طرف بھی اوپر تو جہاں بھی ان کو ہم نے اسی سلوپ میں کٹ کر دیا تو یہ اس طرف بھی اس کا خوبصور ڈیزائن بن جائے گا اس کے بعد آجاتا ہے یہ اوپر کو ہے اینگل بغیرہ جہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں یا بارز لگا سکتے ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں ہیں کہ آپ اس کو بارز کو اپیلٹ کر لیں آپس میں اور اس کے آگے پلیٹ لگا لیں اگر گروہ نہ لگا ہے یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ پانچ پانچ انچ پہ سٹیل کی بہمیں باہر لگا لیں ایک انچ کی باہر لگائیں اور اس کو پر ان فرنٹ سائیڈ پہ شیٹ لگا دیں یہ شیٹ جو ہے فائبر گلاس کی بھی ہو سکتی ہے اور جی آئی شیٹ بھی ہو سکتی ہے دونوں صورتوں میں تو جہاں تک اس کو کور کر جائے گی اس کے اوپر شیٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ ویلڈ کر دیں گے اور ہر بار کو جہاں تک ویلڈ کر دیں گے اور اوپر اس کا سٹائل ہے اس طریقے سے بنا دیا کہ جہاں پہ ہم نے ٹکی بنا کے سٹیل کی لوئے کی یہاں پہ فکس کر دی اور یہاں پہ پھر اوپر بھی اس طریقے سے فکس کر دیں گے جب آپ ایک بنا لیں تو اسی کو کاپی کر کے اس کو کارٹ کر دیں گے اس کو کارٹ کر دیں گے اس کی نوک بنا دیں گے تاکہ یہاں سے اوپر کوئی چڑھے نہ اور اس کو خوبصورتی بنا دیں یعنی دونوں پر پرز ہیں اس کے تو ایک بنا لیں جہاں پہ آپ نے اسی کو کپی کرتے جائیں اس طریقے سے جیسے جیسے یہ اوپر کو جا رہا ہے تو جہاں پہ آپ کپی کریں گے تو یہ آگے نکلتا جائے گا جب یہ اتنا بن جائے گا تو یہاں پہ آپ اس کو اس کو سلیکٹ کریں اس کو کپی کریں یعنی میرر کریں اس کے ساب سے جیسے دیکھیں کہ اگر ہم اس کو کلر کر لیں یہ دیکھیں یہ کلر ہے نا تو اب ہی ہم اس کو میرر کریں اس پوائنٹ کے ساب سے یہاں سے آر تو آن ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اس طرف یہ میرر ہو جائے گا یعنی اگر آپ اس کو ڈیلیڈ کر کے دیکھیں اور اب دوبارہ اس کو میرر کریں یہ دیکھیں تو اس طرح یہ دونوں طرف میرر ہو جائے گا تو اس لئے ایک سائیڈ میں کمل کریں اسی طرح آپ نیچے بھی یہ پورا ایک سائیڈ آپ مکمل کر کے سارے کو کپی کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ پورے کو اس طریقے سے کرتے جائیں آپ اس کو مکمل کریں اور اس کو کپی کریں میرر کریں میرر کے ساب سے چل جائے گا اسی طرح اتنے پورشن کو کپی کر کے یہاں پی آپ رکھیں پہلے یہ نیچے فریم بنایں اور پھر اس کے بعد یہ آئرین بار جہاں پہ پانچ پانچ انچ پہ ویلڈ کریں گے یہ دیکھیں پانچ انچ ہے اور یہ ایک انچ ہے یہ ایک انچ کی بار ہے ہم اس کے مین فریم کے ساتھ اس کو ویلڈ کرتے جائیں گے ڈسٹنس پہ اور اوپر ہو جائے تو یہی آپ اس کے بنانے میں آٹوکیٹ میں یہی اس کا فیدہ ہے کہ آپ بار بار اتنی میند نہیں کرنے پڑتے ہاتھ میں تو یہ جب ہاتھ سے ڈرافٹنگ ہوتی تھے تو اس میں یہ بڑے مسئلے تھے کہ ایک چیز یہاں باننے کی تو دوبارہ نئے سی رسے سکتے ہیں لیکن آٹوکیٹ کے ساب سے یہ بڑا یہی فیدہ کہ آپ نے یہاں پہ ایک پیٹنر بنا لیا اسی کو آپ سو جگہ پہ جہاں چاہیں آپ اس کو کپی کر کے لے دے سکتے ہیں میرر کر سکتے ہیں تو جہاں اس کو میرر کر کے آپ بنا سکتے ہیں کپی کر کے بنا سکتے ہیں تو یہ اس کا ایک وکڑ گیٹ بن جائے گا اس کے بعد جہاں پہ روپ آ جاتی ہے اس کی روپ ڈرا کرنی ہے تو یہاں سے اس کو آف سٹ دیا ہم نے ایک فٹ گیرہ انچ اس کے بعد یہ لینڈ ڈرا کر دی جہاں پہ ہم نے پھر اس کو آف سٹ دیا یہاں سے مزید آف سٹ دیا اس کو تین انچ کا اس کو بھی تین انچ کا اس کو ادھر آف سٹ کیا اور اس کو اوپر آف سٹ کیا آف سٹ کرنے کے بعد جہاں پہ ہم نے آرک لگائی ہے آرک کا ریڈیس آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریڈیس کیا ہے ایک فٹ دو انچ کی آرک ہے لیکن اس کو ہم اس کا ریڈیس لگائیں گے یہ دیکھیں اس کا ریڈیس نو انچ ہے نو انچ کی ہم نے یہ آرک لگائی ہے اس کے بعد پھر اس کو آف سٹ کر دیں گے اس لائن کو پھر اس کو آف سٹ کیا یہاں سے یہ بھی تین انچ کیا اور اس طرف کو تین انچ کیا تو ان کو ہم آف سٹ کیا اور باقی جو چیزیں ٹرم کر کے اس کو اس طریقے سے خوبصور سا اس کا ڈیزائن بن جائے گا اور اس کو اس کے سینٹر لائن سے لے کے یہاں پہ پکڑ کے دوسری سائٹ پہ آپ میرر کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی بن جائے گا تو اس طرح بھی بن جائے گا تو اس طریقے سے اس کا جو خوبصور سا فرنٹ ایلیویشن بن جائے گا اور یہی یہی جو ہے سلیب کی ہم نے پیٹرن جہاں پہ رکھا ہے تو اسی کو آپ اس کی پر اڈیزسپ کر سکتے ہیں یعنی اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو کپی کر کے ایلیدہ سے رکھیں یہاں پہ تو اس کو پکڑ کے جہاں سے پکڑیں اس کو ختم کر دیں تو اسی کو جہاں سے کپی کریں کپی کر کے جہاں سے اس پکڑیں یہاں پہ رکھیں اس طریقے سے آپ رکھ لیں گے تو یہ چونکہ بڑا جو آئے گا اس کو یہ ساتھ میں آئے گا ہم نے اس کو کپی کیا لیکن یہ پروپرلی نہیں ہوا تو یہ پورا اس کو دوبارہ آپ کر سکتے ہیں اس کو کپی کریں یہ دیکھیں یہ تو اس میں کوئی مشکل ہی نہیں ہے یہ اس کو کپی کر کے جہاں بنا لیں اب جہاں ایک نشان لگا کے رکھیں جو آپ نے جہاں نشان لگایا ہے یہ نشان ہے اس کے ساتھ اس نے میچ کرنا ہے نیچے پھالے تو آپ جہاں سے اس کو سٹریچ کریں سٹریچ کر کے اس کو وہاں پہ لے آئیں جہاں پہ بھی ہو کوئی ضروری نہیں کسی کے یعنی یہ باؤنڈری بھال بڑی بھی ہو سکتی ہے یہ جہاں پہ یہ کمرے ہیں تو یہ سے آگے ادھر بھی ہو سکتے ہیں جتنا بردی آپ بڑا کر سکتے ہیں اور اگر چھوٹے ہیں تو جہاں بھی آپ لے کے آ سکتے ہیں یعنی اگر آپ اس کو ایک کمرہ ہے تو آپ اس کو جہاں پہ کر سکتے ہیں اور باقی کو آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں اور پھر یہ اس کے سامنے یہ پلرز ہیں یہ کمرے ہیں دو جہاں پہ یہ پڑی کھڑکی ہے باؤنڈری کے اندر بنا لیا ہے ہم نے اس کو گروب دیا یہ بھی گروب دیا ہم نے اور یہ تین پلر بنا لیا ہے فرنڈ کی طرف اور اسی کو ہم نے اس کے سینٹر کے ساتھ سے میرر کیا تو اس طرف بھی بن گیا تو وہی پوزیشن ہے اس کی کہ یہ ہم نے پلر لگائے چار اور اس طرف بھی چار پلر ایکل ڈسٹنس پہ ہیں تجھے سارا اس کی خوبصورتی اضافہ کرے گا تو یہ تو ہو گیا ہماری پرپوزل باؤنڈری وال کی اور مین گیٹ کی کہ اس کے مطابق آپ گیٹ بنا سکتے ہیں اس میں آپ اس کو ڈیزائن چھوٹہ کر سکتے ہیں اس کے ہٹ کم کر سکتے ہیں گیٹ کی ہٹ کم کر سکتے ہیں اور یہ جو ہم نے اوپر بنائی ہے یہ ہم نے اتنی اوچھی بنائی آپ اس کو کم کر سکتے ہیں سیدھا رکھ سکتے ہیں اوپر اگر نہ لے کے جانا ہو تو ایسے سیدھے بھی اسی پوائنٹ پر آپ سب کو کاپی کر سکتے ہیں ایک کو کاپی کریں اور ایسے ڈیوائیڈ کرتے جائیں سب پر کاپی کرتے تو یہ سیدھا بھی بن سکتا ہے اگر ہم اس کو اوپر نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں تو دوسری صورت میں پھر ہم اگر اس کو اوپر نہیں لے کے جائیں گے تو اس کو جو ہے یہاں سے پکٹ کے سٹریچ کر لیں نیچے جہاں پہ آ جائے گا اس طریقے سے بن جائے گا تو جو بھی آپ کو سوٹ کریں آپ اس کو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں تو گائز یہاں بھی ہمارا آج کا جیٹا کو ختم ہوگا امید ہے آپ کا ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ جس کلائنٹ کو آپ یہ بنا کے دیں گے وہ آپ کے ڈرین کو پسند کرے گا الیویشن کو پسند کرے گا تو آپ اس کو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ